اب انسان کی ایک خاص جو نیچر ہے اس کی طرف اللہ تعالیٰ اشارہ فرما رہا ہے اور یہ بڑی امپورٹنڈ ہے اور یہ بڑی فلسفے کے پوائنٹ آف یو سے بڑی اہم ترین آیات آنے لگی ہیں کہ ایک اللہ کے ماننے والے ہیں ان کا کیا ایٹیچوڈ ہوتا ہے اور ایک اللہ کے ناماننے والوں کا ایٹیچوڈ کیا ہوتا ہے کیونکہ دنیا میں تو اللہ تعالیٰ نے ازمائش ہر شخص پر ڈال لی ہے انسان کو مشکت میں ہی پیدا کیا گیا ہے اس میں ازمائش تو آنی ہے ہم تمہیں ضرور ازمائیں گے تھوڑے سے خوف کے ذریعے نقصان کے ذریعے جان میں بھی مال میں بھی اور اس کے بعد دیکھیں گے کون لوگ صبر کرنے والے ہیں تو ہر انسان پر چاہے وہ مسلمان ہو یا کافر ہو اللہ کا ماننے والا ہو یا انکاری ہو اس پر مصیبت آتی ہے تو پہلے اللہ تعالیٰ عام انسان کا ذکر کر رہا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو سیریس نہیں رہتا اس کا ایٹیچوڈ کیا ہوتا ہے جب اللہ تعالیٰ کی رحمت یا اللہ تعالیٰ کی طرف سے مصیبت اس پر آتی ہے سورہ حود آیت نمبر نو اور اگر ہم انسان کو اپنی طرف سے رحمت کا مزہ چکھائیں اور پھر ہم اس سے وہ رحمت چھین لیں یعنی اسے پھر تکلیف میں ڈال دیں کوئی نعمت اسے چھین لیں تو وہ بڑا ہی مایوس اور نشکرہ بن جاتا ہے پہلے رحمت ملی اس کے بعد چھین لی تو مایوسی اس پر چھا جاتی ہے کہ میں نے سب کچھ لٹ گیا ایک انسان بعض اوقات زندگی کے ایک واقعے کو اپنے لیے ہمیشہ کی ناکامی سمجھ لیتا ہے اور وہ یہ بات بھول جاتا ہے کہ اس سے پہلے بھی تو زندگی کے کتنے اچھے دن گزارے میں ان دنوں کو یاد کر کے اللہ کا شکر ادا کرو چلیں یہ اگر وقتی طور پر میرے پر مسئیبت آگئی تو یہ وقتی ہے یہ بھی ٹل جائے گی لیکن جو ہوتا ہی پرٹیکلر دنیا دار شخص ہے جب اسے نقصان پہنچتا ہے تو بڑا ماشوز ہو جاتا ہے اور نشکرہ ہو جاتا ہے وَلَا اِنْ اَذَقْنَاهُ نَعْمَا أَبَعْدَ مُرْرَوْا اور اگر ہم اسے اپنی نعمت کا مزہ چکھا دیں اس تکلیف کے آ جانے کے بعد مصد جو اسے پہنچتی ہے لَيَقُولَنَّ ذَحْبَ السَّيِّئَاتُ عَنِّي تو وہ کہتا ہے کہ ہائے میری ساری اب تکلیفیں دور ہو گئیں اِنَّهُ لَفَرِحٌ فَخُور تو وہ بہت ہی خوش ہوتا ہے اور شیخی بگاڑنے لگتا ہے جس کو کہتا ہے نا خوشی سے بھولے نہ سمانا یعنی تکلیف آئی تو بالکل اس طریقے سے جیسے مر گیا سب کچھ ہی ختم ہو گیا لٹ گیا سب کچھ اور جب خوشی ملی تو پھر اتنے بھنگڑے کہ انسان کو برا وقت بھی یاد نہ رہے یہ ایٹیچوڈ ہے ایک اس انسان کا جس کے ذہن میں گارڈ کا کونسپٹ نہیں ہے اللہ کا تصور نہیں وہ سب کچھ دنیا کی زندگی کو سمجھ بیٹھ رہے ہیں اب بالکل سیمیلٹینیس کنٹراسٹ آ رہا ہے کہ اہل ایمان کی روش اس حوالے سے کیا ہوتی ہے یہ تو ایک عام انسان دنیا دار یہ مسلمان بھی ہو سکتا ہے غیر مسلم بھی ہو سکتا ہے دنیا دار تو ہر طرف موجود ہے یعنی صرف ایک ڈلوئین کو لے کر چلنا ایک فرسودہ سا ذہن بنا لینا کسی اعتبار سے یہ ایمان تو اللہ تعالیٰ کو ایکسیپٹیبل نہیں ہے بلکہ پوری کنوکشن کے ساتھ انسان اسلام کو قبول کرے وہ ایکسیپٹیبل ہیں اب اس کے اکینس سائیمیلٹینیس کا ڈراسٹ آ رہا ہے ہاں مگر وہ لوگ جو سبر کرتے ہیں وہ عمل الصالحات اور نیک عمال کرتے رہتے ہیں یعنی تکلیف آئی تو سبر کیا اور جب ان پر آسانی ہے اس وقت تو ظاہر اللہ کو رسمانس کرتے ہی ہیں اچھے عمال کی شکل میں اولائک لہم مغفرہ یہ ہیں وہ لوگ جن کے لیے ہے مغفرت و عجر کبیر اور ان کے لیے ہے بہت بڑا عجر یعنی یہ اٹیچوڈ ہونا چاہیے ایک گوڑ کے ماننے والے کا کہ جب اس پر مسئیبت آئے تو وہ سبر کرے جیسا کہ صورت البقرہ میں آیا کہ پھر اہل ایمان کہتے ہیں اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونِ بے شک ہم بھی اللہ ہی کے لیے تھے ہمیں بھی لوٹ کر اللہ کے پاس جانا ہے اگر اللہ کی کوئی نعمت ہمارے پاس آئی اور ہم سے چھین لی گئی اور اللہ نے واپس لے لی تو ہمیں بھی تو اللہ کے پاس جانا ہے تو اہل ایمان اور منافقین ان کے کریکٹر کا فرق اللہ تعالی نے ان آیات میں بیان فرما دیا اس حوالے سے ایک حدیث بڑی اہم ہے دعا کے کنسپٹ میں جو میں نے مسئلہ نمبر ایٹی ٹو میں بھی بیان کی ہے بڑی ڈیٹیل کے ساتھ دعا کے ٹاپک کو اڈریس کیا ہے مسئلہ دمام احمد میں صحیح سنت کے ساتھ یہ حدیث موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اللہ تعالی مشکل اور پریشانی کے دنوں میں اس کی دعا قبول کرے تو اسے چاہیے کہ جب اس پر آسانی کے دن ہوں اس وقت بھی اللہ تعالی سے دعا مانگیں تو اللہ تعالی مشکل وقت میں بھی اس کو ریسپانس کرے گا یعنی ہر حال میں دعا مانتے رہنا ہے اور قربان جائیں اللہ تبارک و تعالی وہ ہستی ہے کہ جس سے نہ مانگا جائے تو وہ ناراض ہوتا ہے دنیا کے شہنشاہ ان سے اگر کوئی زیادہ مانگ لے تو وہ بیک فوٹ پہ چلے جاتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالی وہ شہنشاہ ہے کہ جس سے نہ مانگا جائے تو وہ ناراض ہوتا ہے ادعونی استجب لکم اے میرے بندوں مجھ سے مانگو میں تمہیں عطا کروں گا انہ الذین یستکبرون عن عبادتی بے شک وہ لوگ جو کہ میری عبادت یعنی دعا مانگنے سے تکبر کرتے ہیں ان قریب میں انہیں ذریل و خوال کر کے دوزخ میں داخل کروں گا سورة المؤمن کی آیت نمبر یہ ساٹھ ہے تو اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں سے خوش ہوتا ہے جو دعا مانگتے ہیں اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جب میرے بندے آپ سے میرے متعلق پوچھیں تو فرمائیے میں تمہارے بلکل قریب ہوں اجیب الدعوت الدعی ذا دعان میں ہر بکارنے والے کی دعا کو قبول کرتا ہوں جب وہ مجھے بکارے فَلْ يَسْتَجِبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ لیکن لوگوں کو بھی چاہیے کہ میرا حکم مانے اور مجھ پر ایمان لائیں جیسا کہ ایمان لانے کا حق ہے تاکہ وہ غلا پاسکے تو اصل یہ چیز ہے کہ یہ ون ویر ٹریفک نہیں ہے بلکہ جو اللہ کو رسپانس کرے گا اللہ تبارک و تعالی اس کی دعاوں کو قبول کرے گا